ہیلو دوستو روف ٹاپ گوٹ فارم پر آپ سبی کا سواگت ہے اس چینل کے مادیم سے ہماری یہی کوشش ہے جو لوگ بکری پالن کر رہے ہیں یا بکری پالن کرنا چاہتے ہیں ان تک بکری پالن کی صحیح سٹیک اور سائنٹفک جانکاری نشلک پہنچائی جائے بہت سے بکری پالک ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی بکرییاں پلاسٹک کپڑا اور کاغذ کھاتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں بکرییاں ایسا کیوں کرتی ہیں اس کا کارن کیا ہے اور اس کا اپچار کیا ہے دوستو بکری ایک بڑا ہی کیوریس پشو ہے اس کے اندر جگیاسہ ہوتی ہے چیزوں کو ٹیسٹ کر کے چیک کرنے کی کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے جیسے لکڑی کپڑا پیپر کارڈ بورڈ پلاسٹک اس طرح کی چیزیں لیکن کئی بار پشووں کو اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے جو کی کافی خطرناک اور جان لیوہ ثابت بھی ہو سکتا ہے خاص کر کے جب ہم ویوسائق بکری پالن کر رہے ہیں اس استثیتی میں ویوسائق بکری پالن میں بکری پالن ہر چیز مانیٹر کر کے چلتا ہے جو بھی وہ خرج کر رہا ہے اس کا اچھا ریٹرن اسے ملنا چاہیے نہ کی بکرییاں ساری تیاری کے بعد کچھ ایسا کھا لیں جس سے ان کو نقصان ہو ان کی جان چلی جائے بکری پالن میں کئی کیس ایسے سامنے آئے ہیں جس میں تیار پشو کچھ ایسی چیز کھا لیتا ہے جس کی جانکاری پشو پالک کو نہیں ہوتی یہ چیزیں اندر جا کے پشو میں کافی ڈیمیج کرتی ہیں کئی بار ایسی چیزوں کا پشو کے اندر زہریلہ اثر بھی ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سوست پشو مرتیو کی طرف چلا جاتا ہے بکری پالن میں ہمیں ایسی چیزوں پر خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمیں کوئی بڑا جھٹکہ نہ لگ جائے اب بات کرتے ہیں بکرییاں پلاسٹک کپڑے کارڈ بورڈ اتیادی کیوں کھاتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ پشو میں ہونے والی منرل اور وائٹیمنز کی کمی ہے جب بکری پالک پشو کو سنتولیت پشو آہار اور سپلیمنٹ پروائیڈ نہیں کرتا جن سے ان کے شریر کی ریکوارمنٹ پوری ہو سکے ایسے میں پشو ایسی ویسی چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے منرل اور وائٹیمنز کی کمی ہونے کی وجہ سے پشووں کو ہر سٹیج میں وائٹیمن اور منرل کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ دودھ دے رہا ہو چاہے وہ پریگننٹ ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ ڈیلیوری کرنے والا ہو اپنی لائف پروسس کو چلانے کے لیے اپنے باڈی فنکشن اور سائیکولوجیکل سسٹم کو چلانے کے لیے پشو میں منرل اور وائٹیمن کی بہت اوشکتہ ہوتی ہے کئی پشو پالکوں کی یہ سمسیاں ہوتی ہے کہ ان کے بچوں سے اچھا ویڈ گین انہیں نہیں مل لہا ان کی بکریاں صحیح سمیں پہ ہیٹ پہ نہیں آتی ہیٹ پہ آ بھی جاتی ہیں کروس کرانے کے بعد گاہ بھی نہیں ٹھہرتی ان کا ریپروڈکشن سائیکل بھی بگڑنے لگتا ہے پرجن تنتر میں سمسیاں آنے لگتی ہے منرل اور وائٹیمن کی سمسیاں یہ ہے کہ اسے باڈی اپنے آپ پیدا نہیں کرتی ہمیں اسے باہر سے پشووں کو سپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے کچھ مایکرو منرل کی ریکوارمنٹ شریر میں ہوتی ہے جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کچھ مایکرو منرل کی ریکوارمنٹ شریر میں ہوتی ہے جس کی کم ایماؤنٹ میں عوشکتہ شریر کو پڑتی ہے مایکرو منرلز میں فوسفورس، کیلشیم، پوٹیشیم، سوڈیم، مینگنیزیم اتیادی کی عوشکتہ شریر میں ہوتی ہے اور یہیں بات کریں مایکرو منرلز کی تو آئیرن، کوبالٹ، کوپر، مینگنیز، سیلینیم، مولیبڈنم اس طرح کی چیزوں کی آوشکتہ شریر میں ہوتی ہے ان میں سے دو سب سے مہتپون چیز زنک اور آئیوڈین ایسے مایکرو منرل ہیں جن کی شریر میں کمی ہونے سے کافی نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان منرلز کی کمی ہونے پہ پشووں کے شریر میں کافی ساری دکتیں آتی ہیں خاص طور پہ پائیکا پائیکا بیماری کے لچھن پشو تب ظاہر کرنے لگتا ہے جب اس کے شریر میں آئیرن، زنگ، کوپر، فاسفورس، کیلشم کی کمی ہونے لگتی ہے ایسی استثیتی میں پشو پلاسٹک، کارڈبورڈ، کپڑا اس طرح کی چیزیں کھانے لگتا ہے جو اسے نہیں کھانا چاہیے اس بیماری کے اپچار کے لیے ہمیں مارکٹ میں کئی سارے ملٹی وائٹیمن سیرپ اور منرل مکچر مل جاتے ہیں جن کے پریوک سے نہ صرف ہم اپنے پشووں کو سوست رکھ سکتے ہیں بلکہ ان سے اچھا ریزلٹ اور گروت بھی لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے، اگر ہم بہت ہی اچھا ہرہ چارہ یا دانا مشن پشو کو دے رہے ہیں تو ان کی ضرورت نہیں ان کی ضرورت ہر حال میں پشووں کو ہوتی ہے ہم جتنا اچھا سپلیمنٹ پشووں کو دیں گے، اترا ہی ہمارے پشو بیماریوں سے بچے رہیں گے سپلیمنٹ ایک شورٹ کٹ ہے پشووں کو جلدی تیار کرنے کا بہت سارے لوگ اسے سکپ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے جبکہ ایسا نہیں ہے اگر ہم سپلیمنٹ کا پریوک اپنے فارم کے اوپر رکھتے ہیں تو ان لوگوں سے ہم ہمیشہ اچھا ریزلٹ پائیں گے جو انہیں یوز نہیں کرتے بہت سے گرامین ایراتوں میں رہنے والے بکری پالکوں کو سپلیمنٹ صحیح سمیہ پہ اور صحیح قیمت پہ نہیں مل پاتا اس کا ہم نے طریقہ نکالا ہے جس بھی بکری پالک کو کسی بھی دوائی کی بکری پالن سے سمبندی ضرورت ہو وہ ہم سے واتس ایپ کے تھرو آرڈر کر کے لے سکتا ہے ہم اسے مارکٹ ریٹ سے بھی سستی دلائیں گے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اور آپ جڑ کے بکری پالن کو ایک سفل ویوسائے بنائیں اس چینل کے مادہم سے ہمارا یہی پریاس ہے کہ بکری پالک بھائیوں تک بکری پالن کی صحیح سٹیک اور پریکٹیکل جانکاری نشل پہنچتی رہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بکری پالک بھائیوں تک شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں جس سے ہمارا منوبر بڑھے اور ہم آپ تک ایسی ہی ویڈیوز لاتے رہیں